موسیقی اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے جیومیٹرک مین کو سٹڈی کیا اور ہم نے دیکھا کہ جب دو ٹرمز کے درمیان ہم نے جیومیٹرک مین فائنڈ کرنا ہوگا تو جیومیٹرک مین کا ہمارے پاس فرمولا تھا جیومیٹرک مین is equal to plus minus a b square root جب ہم نے دو ٹرمز کے درمیان ایک جیومیٹرک مین فائنڈ کرنا تھا لیکن جب ہم نے ایک سے جیومیٹرک مین فائنڈ کرنا تھے تب ہم نے جنرل ٹرم والا فرمولا یوز کیا a n is equal to a1 r raised to power n minus 1 اس لیکچر میں ہم ایک سائز نمبر 6.7 کے کے ساتھ کو سالف کریں گے جو یہی فرمولاز کو یوز کرتے ہوئے سالف ہوں گے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کوسٹ نمبر 1 کوسٹ نمبر 1 کے 2 پارٹ ہیں فائنڈ جیومیٹرک مین بیٹوین مائنس 2 اور 8 کے درمیان ہم نے جیومیٹرک مین فائنڈ کرنا ہے ایک جیومیٹرک مین فائنڈ کرنا ہے فرمولا ہم یوز کریں گے جیومیٹرک مین is equal to plus minus a b square root a ہمارے پاس ہے minus 2 اور b ہمارے پاس ہے 8 value is put کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا جیومیٹرک مین is equal to plus minus minus 2 into 8 whole square root solve کر لیں گے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا plus minus minus 16 square root اور minus 1 کا square root الگ کر لیں گے iota کی form میں plus minus 4 into minus 1 square root تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا plus minus 4 iota as minus 1 square root is equal to iota دوسرا پارٹ جو ہے وہ اپنے جیومیٹرک مین فائنڈ کرنا ہے between minus 2 iota and 8 iota وہ بھی بالکل اسی طریقے سے آپ نے کرنا ہے وہ آپ خود فائنڈ کریں گے تو اس کا آپ کے پاس جو انسہ آئے گا وہ آ جائے گا plus minus 4 بالکل اسی طریقے سے آپ اس کو خود easily کر لیں گے اس کے بعد ہے kiss number 2 kiss number 2 is insert two geometric means between 1 and 8 1 and 8 1 and 8 mean ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 1 and 8 کے درمیان terms ہوں گی ایک geometric progression میں کیونکہ geometric mean کی definition سے ہمیں پتا ہے کہ یہ non consecutive terms کے درمیان جتنی terms ہوں گی وہ geometric means ہوں گے اب ہمارے پاس geometric progression آگیا ہم نے دو terms actually find کرنا geometric progression کی تو geometric progression کی جب ہم terms find کرنا ہوتی ہے تو ہم general term formula use کرتے ہیں جو کہ an is equal to a1 r raised to part n minus 1 a1 ہمارے پاس given ہے ہمیں r چاہیئے r find کرنے کے لئے ہم last term کو use کریں جو کہ fourth term fourth term کے لئے اگر میں یہ formula لکھوں تو یہ ہو جائے گا a4 is equal to a1 r cube a4 ہمارے پاس given ہے 8 a1 ہے 1 r ہم نے find کرنا ہے تو r کی value ہمارے پاس آجائے گی r is equal to 2 ہمارے پاس r بھی آگیا اور a1 بھی آگیا اب ہم geometric means جو ہیں وہ find کر سکتے ہیں g1 first geometric mean جو ہے is geometric progression کی second term ہے اور geometric progression کی second term کے لئے general term formula is form میں آیاتا ہے a1 r یہاں پہ ہم a1 اور r کی value put کر دیں گے تو ہمارے پاس first geometric mean آ جائے گا a1 ہمارے پاس ہے 1 r ہمارے پاس ہے 2 تو g1 ہمارے پاس آگیا 2 جب ہم نے g2 find کرنا ہے تو g2 جو ہے یہ ہمارے پاس is geometric progression کی third term ہے a3 اور a3 کے لئے general term formula اس form میں آجائے گا a1 r square so اس formula میں ہم values put کر دیں گے a1 کی جگہ پہ 1 r کی جگہ پہ 2 2 square تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 4 so 2 and 4 are 2 geometric means between 1 and 8 اس کے باقی جو parts ہیں وہ اسی طریقے سے کرنے ہیں جو geometric mean find کرنا ہوگا وہ آپ let کر لیں گے کہ اتنے ہم نے geometric mean find کرنا ہے اور وہ geometric means ہوں گے وہ terms ہوں گی ایک geometric progression کی general term formula use کرتے ہوئے ہم وہ terms find کر لیں گے then is question number four question number four is insert four geometric means between three and 96 three and 96 کے درمیان ہم نے 4 geometric means جو ہیں وہ insert کرنے ہیں تو جیسے میں نے آپ کو پچھلے کے اس میں بتایا اور پچھلے lecture میں بتایا کہ ہم نے ایک سے زیادہ geometric mean find کرنا ہوں گے between two numbers تو سب سے پہلے ہم ان کو let کر لیں گے let g1 g2 g3 and g4 are geometric means between three and 96 اگر 3 اور 96 کے درمیان یہ ہمارے پاس geometric mean ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 g1 g2 g3 g4 and 96 جو ہیں یہ ہمارے پاس geometric progression میں ہیں ہم نے یہ terms geometric progression کی find کرنی ہے جو کہ ہمارے پاس geometric means ہیں geometric progression میں term find کرنے کے general formula ہمارے پاس an is equal to a1 r raised to par n minus 1 ہمیں a1 چاہیے ہوتا ہے ایک common ratio چاہیے a1 ہمارے پاس given ہے common ratio ہم find کر لیں گے اس term کو use کرتے ہوئے یہ ہمارے پاس دیکھیں کون سی term ہے 1 2 3 4 5 6 6 term 6 term کے لئے formula ہو جائے a6 is equal to a1 r raised to par 5 6 term ہمارے پاس given 96 first term بھی ہمارے پاس 3 r ہم نے find کر نا ہے تو یہ ہو جائے گا r raised to par 5 is equal to 32 and r is equal to 2 as 2 raised to par 5 is 32 ہم نے r بھی find کر لیا a1 ہمارے پاس given ہے اب اس formula کو use کرتے ہوئے ہم geometric means find کر لیں first geometric mean یہاں سے آپ دیکھ لیں جو geometric mean ہے یہ geometric progression کی دوسری term ہے a2 اور geometric progression کی دوسری term find کرنے کے لئے اگر ہم یہ formula use کریں n کی جگہ پہ 2 آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا a1 r یہاں پہ a1 کی جگہ پہ 3 put کر دیں جو اس کی value ہے r کی جگہ پہ 2 put کر مجھے find کیا تو ہمارے پاس first geometric mean آ گیا 6 جب ہم نے second geometric mean find کرنا ہے second geometric mean is geometric progression کی third term ہے third term کے لئے جب ہم general term formula use n کی جگہ پہ 3 put کر دیں تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا a1 r square a1 کی value ہمارے پاس 3 r کی 2 2 کا square تو اس کا ہمارے پاس answer آ جائے گا 12 similarly جب ہم نے third geometric mean find کرنا ہے تو وہ اس geometric progression کی fourth term ہے اور fourth term کے لئے جب ہم اس general term والے formula میں n کی جگہ پہ 4 put کریں گے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا a1 r cube values put کریں گے تو اس کا ہمارے پاس result آ جائے 24 similarly جو ہمارے پاس fourth geometric mean ہے یہ is geometric progression کی fifth term ہے اور fifth term کے لئے general formula اس form میں آ جائے گا a1 r raised to power 4 values put کریں a1 کی اور r کی تو ہمارے پاس result آ جائے 48 so 6 12 24 and 48 جو ہیں یہ ہمارے پاس geometric means ہیں between 3 and 96 جب بھی ایک سیزا geometric mean find کرنا ہوں گے سب سے پہلے ہم let کریں گے جو ہم نے geometric means find کرنا ہے اس کے بعد وہ geometric means اور جو terms جن کے درمیان ہم نے geometric means find کرنا ہوگے ایک sequence بنائیں گی اس sequence سے پھر ہم نے سب سے پہلے common ratio find کرنی ہے first term ہمارے پاس given ہوگی first term common ratio اور general term کا formula use کرتے ہوئے ہم geometric means find کر لیں گے then is number 5 question number 5 is if both x and y are positive real numbers show that the geometric mean between x and y is less than their arithmetic mean اگر ہمارے پاس x اور y positive real number ہوں تو ہم show کرنا ہے کہ geometric mean x and y کے درمیان وہ less ہوگا arithmetic mean کے تو سب سے پہلے geometric mean کا formula ہمارے پاس ہوتا ہے geometric mean is equal to a b square root یہاں پہ ہمارے پاس terms دی گئی ہیں x and y so geometric mean is x y square root ہمارے پاس positive real numbers ہیں اور arithmetic mean arithmetic mean کا ہمارے پاس formula ہوتا ہے a plus b by 2 یہاں پہ ہمارے پاس terms دی گئی ہیں x and y تو arithmetic mean ہو جائے گا x plus y by 2 ہم نے arithmetic mean find کر لیا اور geometric mean بھی find کر لیا اب ہم نے show یہ کرنا ہے کہ جو ہمارے پاس geometric mean ہے یہ less ہے arithmetic mean سے geometric mean کی ہمارے پاس value x y square root x y square root less than x plus y by 2 square root simply is side by and this side by to so plus y greater to x y square root سے root is 2 x y square root के side پہ لے جائے x plus y minus 2 x y square root is greater than zero اگر اس کو x plus y minus 2 x y square root کو غور سے دیکھا جائے تو یہ ہمارے پاس اس طریقے سے ایک square بنتا ہے x square root square plus y square root square minus 2 x square root y square root greater than zero تو یہ ہمارے پاس complete square بن جائے گا x square root minus y square root whole square greater than zero اور جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ positive numbers کا square ہوتا ہے وہ ہمیشہ zero سے greater ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس condition true ہو گئی کہ square ہے zero سے greater ہے جو show یہ کرتی ہے کہ geometric mean جو ہے arithmetic mean سے less ہے یہ ہم نے show کرنا تھا کہ geometric mean جو ہے arithmetic mean سے